موسیقی 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 کی طرف سے بھی ایک بڑے گھر کی بیٹی تھی اس لیے شروع میں ہی حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہاش نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا دبرانی نے صحیح روایت نگل کی ہے کہ حضرت زید کا پیغام خود رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو دیا تھا اور حضرت زینب نے یہ کہہ کر نسبتاً ان سے بہتر ہوں اس پیغام کو رد کر دیا تھا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کسی صاحب ایمان مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجارش نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا قطعی حکم دے دے تب بھی وہ اس کام کے بارے میں بائی اختیار رہی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے وجوبی حکم دینے کے بعد کسی مومن یا مومنہ کو اپنے دینوی یا ذاتی معاملے میں بھی کوئی ہاں کو اختیار باقی نہیں رہتا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہاش نے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا اور اپنے پاس سے ان کا مہر دس دینار یعنی چار تولہ سونا اور ساٹھ دن ہم تقریباً اٹھارہ تولے چاندی اور ایک بار برداری کا جانور ایک زنانہ جوڑا اور پچاس مد آٹا یعنی پچیس سیر اور دس مد خجور تقریباً پانچ سیر ادا کیا حضرت زینب نے اس رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے قبول کر لیا اور اپنی طبیعت پر بھی اس کو راضی کر لیا لیکن مدینہ کے منافقین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزہ رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے اس کو لے کر ایک فتنہ کھڑا کر دیا لی جیے محمد نے ایک شریف خاندان کی عورت کا نکاح ایک غلام سے کر دیا خصوصاً منافقین کی عورتیں اس فتنہ انگیزی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اور حضرت زینب جو دل سے اس رشتے کو قبول کر چکی تھی ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کی حضرت زینب کے دل پر ان باتوں کا اثر ہوا اور ان کے مزاج میں کچھ تیزی اور احساس بڑھتری تو تھائی منافقین کے فتنے نے حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان کچھ دوری پیدا کر دی ادھر حضرت زید کو حضرت زینب کا احساس ہے بڑھتری اپنے احساس اور غیرقمند طبیعت پر بار بار محسوس ہو لے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی آپ نے حضرت زید سے سوال کیا کیا زینب کی طرف سے تمہیں کچھ شک ہے عرض کیا کوئی شک کی بات نہیں البتہ زینب کو اپنے خاندانی شرف کا احساس ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر دیتی ہے پھر ممکن ہے یہ بھی سمجھتے ہو کہ زینب کی خواہش بھی رشتہ کو ختم کر دینے کی تھی اس طرح اس رشتے کو ختم ہونے سے دونوں کو رہات میرے گی حضرت زید کی خواہش کو آپ نے منظور نہیں فرمایا اور باقی رشتہ رکھنے کا حکم دے دیا یعنی رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دے دیا لیکن یہ رشتہ زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکا حضرت زید کو رشتہ ختم کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور دوبارہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کا ادار کیا اب میں رشتہ باقی نہ رکھ سکوں گا آپ نے اب بھی حضرت زید کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی اور رشتے کو باقی رکھنے کا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید کے ان الفاظ میں ہے یعنی اپنی بیوی کے نکاح کو باقی رکھو خدا سے ڈرو لیکن حضرت زید کی حالت استرار کو پہنچ چکی تھی اور صورت تیال ایسی ہو گئی تھی کہ اب نکاح کو باقی رکھنا شہران درست نہ تھا اس لئے چاروں نہ چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو طلاق دینے کی اجازت دے دی پھر حضرت زید نے بھی طلاق دے دی اور صرف ایک سالی یہ رشتہ چنا چونکہ یہ رشتہ آپ نے اسلامی مساوات کے اظہار کے لیے کر آیا تھا پھر اس رشتے کی وجہ سے حضرت زینب کو منافقین کی طرف سے آزاد کردہ غلام کی بیوی کا تانہ سننا تھا اور طلاق ہو جانے کے بعد یہ تانہ بھی سننا پڑ گیا کہ لوگ غلام نے بھی طلاق دے دی اس لئے آپ کو اس حادثے سے بہت رنج ہوا پھر حضرت زینب پر بھی اس حادثے کا کافی اثر تھا اس کی تلافی اور حضرت زینب کی دلداری کی شکل صرف یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے نکاح فرمالیں لیکن منافقین کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اس نکاح کو دوسرے فتنے کا ذریعہ قرار دیں گے اور کہیں گے کہ محمد نے اپنی غلام کی مطالقہ سے شادی کر لی جائلیت کے رسم و رواج میں بلکل اسی کی گنجائش نہ تھی اس لئے فتنے کا کافی اندیشہ تھا ادھر طبیعت پر طلاق کا حادثے کا اثر اور ادھر ان کی مناسب طلافی کی صورت میں فتنے کا اندیشہ اس لئے طبیعت بہت پریشان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر لانے سے ڈر رہے تھے اسی پریشانی کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا یعنی تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تم لوگوں منافقوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کو کہ اس سے ڈر آ جائے اس آیت میں گویا اس بات کی اجازت بلکہ حکم تاکہ حضرت زینب سے نکاح کر لیا جائے حضرت زینب کی عدد ختم ہو چکی تھی اور ابھی آیت بھی نازل ہو چکی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کو بھیجا جب حضرت زینب نے جا کر حضرت زینب کو رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو زینب نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں اپنے اللہ سے استخارہ ضرور کروں گی یہ کہہ کر مسلحے پر کھڑی ہو گئی یعنی نماز شروع کر دی پھر حضرت زینب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کا جواب بتلایا اور ادھر یہ آیت نازل ہوئی بس جب زینب نے زینب سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اور عدد بھی گزر گئی تو ہم نے ان کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ ایل ایمہ کے لیے اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی ہار جو تنگی باقی نہ رہے بچرط یہ کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا رشتہ ختم کر لی اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت زینب پر نکاح آسمان پر ہی ہوا دنیا میں نہیں آیت کریمہ کے واضح اور معنی بھی یہی ہیں علاوہ حضرت صحیح روایت میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زمین پر نکاح نہیں کیا صحیح مسلم کی جو روایت ہم نے ابھی ذکر کی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں ان آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اجازت لیے حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے علاوہ حضرت زینب کو خود اس پاس پر فخر ہوا کہ میرا نکاح میرے اللہ نے کیا جبکہ دیگر ازواج مطارات کا نکاح ان کے ولیوں یا اہل خاندان نے کیا زینب دیگر ازواج مطارات کے مقابلے میں بطور فخر کا کرتی تھی تمہارا نکاح تمہارے اہل خاندان نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر کیا اس نکاح کا حاصل بھی یہی ہے جو تفسیر ابن کسیر کی عبارت کا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمان پر ہی کر دیا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں عجاب و قبول اور تائیون مہر اور دیگر مطالقات نکاح کی ضرورت نہیں رہی اس کے بعد ایک دوسرے کال کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کو زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا لیکن اول کال رائج اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے حضرت زینب کے نکاح کے سال کے بارے میں کئی کال ہے لیکن زیادہ رائج کال یہ ہے کہ آپ کا نکاح ذکہ چار ہجری میں ہوا حضرت زینب کے اس پورے واقعے میں بہت سی دینی حکمتیں ہیں اس میں اسلامی مساوات کا اظہار بھی ہے نکاح میں کفارہ کے معتبر ہونے کہ باوجود اگر بعض دینی مسئلہت متقاضی ہوں تو ایک بڑے خاندان کی لڑکی کا نکاح ایک آزاد غلام سے بھی کیا جا سکتا ہے پھر اس واقعے سے متعلق آیات بھی مذبور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قطعی حکم کے بعد کسی صاحب ایمان مارد عورت کو اپنے بارے میں اس کے حکم کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں دنیا میں ایجاب و قبول کے بجائے آسمان پر یہ نکاح کر دینے میں حضرت زینب کو بھی عزاز بکشا گیا اور ان کے نکاح کا متولی اللہ تعالی ہے واقعاً عزاز زینب کی قربانی کا یہی صلح ہونا چاہیے تھا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے امتصال عمر میں بڑی قربانی دی ہے اگلی ویڈیو میں ہم عزاز زینب کے مزید فضائل بیان کریں گے ان کا ولیمہ ان کی فضائل ان کی خصوصیات ان کی وفات اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی آدھ رکھے گا اللہ حافظ موسیقی